نواب خیر بخش مری 28 وروری 1928 کو زلہ کحولو کے علاقے کہان میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کحولو سے اور بعد اعزان عالی تعلیم ایچیسن کالج لہور سے حاصل کی آپ کے چھے صاحب زادے ہیں جن میں سب سے بڑے نواب زادہ جنگیز مری نواب زادہ بالاج مری نواب زادہ گزین مری نواب زادہ ہربیار مری نواب زادہ حمزہ مری اور نواب زادہ مہران مری شامل ہیں ان میں سے نواب زادہ بالاج مری نومبر سال 2007 میں ہمسائے ملک میں ایک جھڑپ کے دوران جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے وہ ایک خاموش طبعہ مگر سیاسی طور پر سخت موقف رکھنے والے قوم پرس سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے آپ بلوچستان کے تین بڑے بلو سرداروں نواب اکبر خان بکٹی اور سردار عطاولہ مینگل میں سے ایک تھے وہ بلوچستان میں علیتگی کے تحریک کے حامی بھی رہے ان کا بلوچستان کے حوالے سے ایک خاص نکتہ نظر تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بہار سے آ کر صوبے کے وسائل پر قبضہ کر لے ستر کی دہائی میں قومی اسیملی کے رکن بھی رہے بعد میں ظلفکار علی بٹو نے جب بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور نیپی حکومت ختم کی تو انہوں نے پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہہ دیا ظلفکار علی بٹو کے دور حکومت میں حیدرباد سازش کیس میں نواب اکبر بکٹی اور سردار عطا اللہ منگل کے ساتھ حیدرباد جیل میں بھی قید رہے اس کے بعد اپنے موقف میں سخت اور دھن کے پکے نواب خیر بخش مری نے اپنے اصولوں کی وجہ سے ستر کی دہائی میں پہلے فرانس پھر بطانیہ اور بعد میں ایک عرصہ اگوانستان میں جلاوطنی کی زندگی گزاری جہاں سے پندرہ جون انیس سو بانوے کو تیرہ سالہ خود اختیار جلاوطنی کے بعد واپس کوئٹا آگئے وہ کوئٹا میں ہائی کورٹ کے جد جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں بھی تقریباً 18 ماہ جیل میں قید رہے